بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑ کھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ معاذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا چکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے آپ کل آئیے کا اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا اجنبی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونکر کہا کہ بولیے کہ میرا نام ہی بشر بن حارس ہے اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑ کھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ کیوں کوئی شک اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس خالق عرض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے کی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا ہوا تھا بشر بن حارس نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما ساف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا اے مالکہ عرش عظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارس کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں وہی بشر بن حافی رحمت اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مانتا ہے بشر بن حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے سبحان اللہ دوستو یہ کوشش کیا کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ